شرم آنی چاہیے ہم اتحادی ہیں آپ کے ساتھ بھرپور تاؤن کر رہے آپ کی غلامی تو نہیں کر رہے یہاں پر اس لیے تو نہیں بیٹے کہ آپ کے جھے جھے کار کے نعرے لگاتے رہے اور جب آپ ہمارے حلقوں میں جائیں جس شہر میں ہم لوگوں کے غصے کا سامنا کر رہے ہیں غیر تو غزب کا سامنا کر رہے ہیں اس شہر میں جائے اکیلے چلے جائے پریس کانفرنس کر رہے ہیں بمپئی بیکری کا کیک کھائے پلہ مچھلی کھائے اور اس کے پاس اپنی مستیاں کرتے ہیں وہ واپس آ جائے کیوں بھائی یہ نہیں چلے گا جنابی سپیکر میں یہاں پر واضح ضرور یہاں ہمارے پرائیم نیسٹر میری اس گفتگو کو کہیں نہ کہیں جناب کو پوائنٹ آگیا سلاودین صاحب کو وائنڈ اپ کر دیں سلاودین صاحب کو ماہی کھولیں کہ پرائیم نیسٹر صاحب آپ اپنے ایسے وزیروں پر ذرا نظر دھڑائیں ہیدر آباد میں جو بجلی کا نظام ہے جو کم و بیش پچاس سال پرانا بوسیدہ سڑھا ہوا نظام ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گیا سیکڑوں فیڈر بند ایک سو چھبیس فیڈر بند سیکڑوں کی تعداد میں ٹراس فارمر بند جگہ جگہ تار گر گئے ہائی ٹینشن وائر گر گئے اور جناب سپیکر آج کے روز تک وہاں بھی تک اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے جناب سپیکر کیا کرے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کی اس وقت گرمی ہے اور اس پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کی گرمی میں بوسیدہ ٹراس فارمر بوسیدہ لائنے جگہ جگہ سے تباہ حال نظام اور اس پر مزید یہ کہ طرف تماشا یہ کہ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کہیں پہ اعلانی ہے لوٹ شیڈنگ کہیں پہ غیر اعلانی ہے لوٹ شیڈنگ کہیں پہ جبری لوٹ شیڈنگ اور ایک یہی نہیں حیدرباد کے شہریوں کے ساتھ جو ایک ظلم جاری ہے کہ ایک تو لمبی لمبی لوٹ شیڈنگ جس سے ان کی جو گھریلو زندگی تباہ شہری زندگی تباہ کاروباری زندگی تباہ گھریلو جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہر چیز تباہ جناب سپیکر اس کے اوپر ہم ایک عرصہ دراز سے بولتے چلے آئے بات کرتے چلے آئے ہم حکومتوں کی توجہ اس طرف دلاتے چلے آئے لیکن ہماری ماضی میں کوئی حکومت ہو یا موجودہ حکومت کسی طرف سے کوئی شنوائی نہیں ہوتی ہے جناب سپیکر ہم نے اس نظام کو بہتر بنانے کے لئے بہت کوششیں کی بہت کوششیں کی جناب سپیکر اس وقت جو حدرباد پر صورت احال ہے عوام کا جو غم و غصہ ہے جو عوام کا غیز و غضب ہے جو عوام کی ناراضگی ہے اسے ہم فیض کر رہے ہیں اس سے ہم گزر رہے ہیں اپنی عوام کو سمجھاتے ہوئے اپنی عوام کو مراتے ہوئے ہم بار بار جب اپنی عوام کے پاس جاتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ سارا صلوح ہمارے ساتھ کیوں کیا ہم بل نہیں دیتے کیا ہم محکمے سے تاؤن نہیں کرتے ہمیشہ بل بھی دیتے ہیں تاؤن بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ہماری شہری زندگی ہماری کاروباری زندگی وہ بالکل تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے کوئی ہمارے اس پہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے ایک اور چیز جناب سپیکر ہم اتحادی ہیں اس حکومت کے اس حکومت کے اتحادی ہیں اور اس حکومت کو اب تک ایک سال میں یہاں تک لانے میں برابر شریک کر رہے ہیں جتنا تاؤن ہو سکتا تھا تاؤن کی آئے جتنا بول سکتے تھے جتنا مورال اخلاقی طور پر اس کی مدد کر سکتے تھے وہ کیے ہمیں یہاں تک کہ جب بھی کوئی اہم مرحلاتا تھا میں خود اور میرے دوسرے ایمینیس ہم وزیراعظم کے پاس گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر صورت میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جناب سپیکر پچھلے دنوں بڑا دکھ ہوا کل سابر بھائی نے بھی اپنے افسوس کا اظہار کیا میں بھی آج اس بات پہ دکھ نرازگی کا اظہار کرتا ہوں کہ وزیر بجلی ہیدر آباد گئے کچھ دن پہلے اور وہاں ہیسکو کے لیے چند گاڑیوں کا اعلان کرنے گئے وہ انہیں گاڑیاں دی ان کا افتتہ کیا یہ وہ گاڑیاں ہیں جو گدشتہ حکومت کے دوران اس کی وزارت سے ہم نے چیز کر کے ہم نے کوشش کر کے وہ گاڑیاں ہیدر آباد ہیسکو کو دلوائی اور جب اس کا افتتہ کے لیے وزیر صاحب گئے تین ایم ای نیز اس شہر سے ہوتے ہیں دو ایم کیوں سے ایک ایم ایک پیپلز پارٹی سے وہ تینوں ایم پی ایم موجود دی تھے نہ کوئی ایم پی ایم موجود تھا وہاں پا شرم آنی چاہیے ہم اتحادی ہیں آپ کے ساتھ بھرپور تاؤن کر رہے ہیں آپ کی غلامی تو نہیں کر رہے ہیں یہاں پر اس لیے تو نہیں بیٹے کہ آپ کے جھے جھے کار کے نعرے لگاتے رہے ہیں اور جب آپ ہمارے حلکوں میں جائیں جس شہر میں ہم لوگوں کے گھچسے کا سامنا کر رہے ہیں غید و غزب کا سامنا کر رہے ہیں اس شہر میں جائے اکیلے چلے جائے پریس کانفرنس کر رہے ہیں بمبائی بیکری کا کیک کھائے پلہ مچھلی کھائے اور اس کے پاس اپنی مستیہ کرتے ہیں وہ واپس آ جائے کیوں بھائی یہ نہیں چلے گا جنابی سپیکر میں یہاں پر ضرور یہاں ہمارے پرائم نشٹر میری اس گفتگو کو کہیں نہ کہیں جناب کو پوائنٹ آگیا سلاودین صاحب کو وائنڈ اپ کر دیں سلاودین صاحب کو مائی کھولیں کہ پرائم نشٹر صاحب آپ اپنے ایسے وزیروں پر سرا نظر دھڑائیں